آج پشاور میں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ایک خوفناک بم دھماکے میں بہت سے لوگ شہید وک شہید ہوئے اور بہت سے بچے طالب علم زخمی ہو گئے حکومت کے ایک وزیر شیخ رشید احمد صاحب تو کافی دن پہلے ہی یہ پیشین گوئی کر چکے تھے کہ کوئٹہ میں اور کراچی میں دہشت گردی کی وارداتیں ہونے والی ہیں اور پھر وہ وارداتیں ہو گئیں تو حکومت نے عوام کو قبل از وقت خبردار تو کیا کہ کوئٹہ اور پشاور میں دہشت گردی ہونے والی ہے لیکن اس دہشت گردی کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر پاکستان میں شروع ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا ہے اور اگلے چار ہفتے کیوں اہم قرار دیے جا رہے ہیں قومی سمبلی میں خواجہ محمد آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا قصہ ختم ہونے والا ہے اور دوسری طرف کچھ وزراء جو ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جنوری تک جھاڑو پھرنے والی ہے تو کس پہ جھاڑو پھرنے والی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب سے بات کریں گے اور پھر سابق وزیر خارجہ جناب خواجہ محمد آصف صاحب سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ذرا سن لیں کہ کچھ دن پہلے شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں انہوں نے بم دھماکوں کے بارے میں اور دہشتگردی کے بارے میں کیا کہا تھا اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے اور دہشتگردی کا بھی اندیشہ ہے میں پھر دھوراتا ہوں کل یہ نہ کہنا کہ شیخ رشید نے پہلے کہہ دیا تھا کریک ڈاؤن ہو سکتے ہیں کرونا پھیل سکتا ہے دہشتگردی کے واقعات ہو سکتے ہیں تو یہ انہوں نے داس اکتوبر کو کہا تھا پھر چوبیس اکتوبر کو ذرا زیادہ واضح الفاظ میں انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں دہشتگردی کا بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں ٹی ٹی پی آرگنائز ہو گئی ہے انڈین پیسہ اس کے پاس ہے انڈین انویسٹمنٹ ہے کسی وقت بھی میں کوئٹا اور پشاور کے جلسے کے لیے دعا گو ہوں کہ خریت سے ہوں لیکن یہ بہت بڑا سانیہ کہیں رونما ہو سکتا ہے اور پاکستان کی سیاست میں اکھار پچھار ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے لیے عملی طور پر لوگ پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں لوگ پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہیں تو داخل ہونے والوں کے بارے میں پتا تو چل گیا لیکن ان کو بم دھماکے سے روکا نہیں جا سکا اب پچیس اکتوبر کو یعنی پرسوں جو کوئٹا میں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا تو ایک طرف جلسہ چل رہا تھا دوسری طرف ہزار گنجی کے علاقے میں بم دھماکہ ہو گیا لیکن پشاور میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ابھی اس میں کافی دن باقی ہے لیکن پہلے ہی یہاں پہ بم دھماکہ ہو گیا ہے ماضی میں جب اس طرح دہشتگردی کے واقعات ہوتے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے اس کی ذرا میں آپ کو ایک جھلک دکھانی چاہتا ہوں عمران خان صاحب نے جولائی دوزار اٹھارہ میں ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں وہ کہہ رہے تھے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جب بھی نواز شریف صاحب پہ پریشر آتا ہے تو دہشتگردی جو ہے اس کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے اور اب دوبارہ جو ہے یہ جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہیں اور عمران خان صاحب پاکستان کے وزیراعظم ہیں اور اپوزیشن جو ہے اس کے جلسے شروع ہو چکے ہیں اور نواز شریف صاحب ان جلسوں سے ویڈیو لنک پہ خطاب کر رہے ہیں تو دہشتگردی کی وارداتیں شروع ہو گئی ہیں تو اب وہی جو عمران خان صاحب کا بیانیاں ہے وہ اب اپوزیشن کو یاد آ رہا ہے تو اس پر ہم آج گفتو کرتے ہیں لیکن پہلے مرنے میں بات کرتے ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا قریشی صاحب کافی دنوں سے یہ خبریں گرم تھی کچھ وزیراعظم کے بیانات بھی آ رہے تھے کہ پاکستان میں دوبارہ دہشتگردی ہو سکتی ہے خاص طور پر کوئٹہ اور پشاور کا نام بھی لیا گیا اور پرسو کوئٹہ میں اور آج پشاور میں بم دھماکہ ہو گیا تو یہ جو پاکستان میں دہشتگردی کی نئی لہر شروع ہوئی ہے آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا ہے کون ہے میر صاحب دیکھئے دو اس کے پیچھے اناثر ہو سکتے ہیں ایک تو وہ قوتیں جو کے پیس پروسس میں رکھنا اندازی پیدا کرنا چاہتی ہیں جو سپوائلرز کا کردار ادا کرتی آئی ہیں اور کر رہی ہیں اور دوسری قوت جو اس کے پیچھے ہو سکتی ہے وہ ہمارا مشرقی پڑوسی ہندوستان ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں جو مقروضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ فوکس کسی اور طرف لے جائے تو وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر انہیں کوئی ایسا واقعہ مل جائے کوئی ایسی ایکٹیوٹیز مل جائیں جس سے کہ وہ انٹرنیشنل فوکس جو ہے وہ مقروضہ کشمیر کی صورتحال وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس سے اور ان کی جو معاشی جو مشکلات ہیں اور خاص طور پر جس طرح انہوں نے کوویڈ نائنٹین کو مس ہینڈل کیا ہے اور ان پر جو تنقید ہو رہی ہے جو ان کی معیشت کو بے پناہ دھچکا لگا ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں تو وہ جب انہیں اس قسم کی واقعات ملتے ہیں یا پاکستان کے اندر ان کو انتشار دکھائی دیتا ہے تو اس کا وہ ایڈوانٹیج دیتی ہیں